بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرفان and you are watching رہبر اکیڈمی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں تک کام کیا تھا ہم نے اوپر آئیکن لگائے تھے کیڈز روم کے نام سے ہم نے جو لوگو برینڈز کا نام تھا اس کو اڈجیسٹ کیا تھا ابھی ہم اس کے بعد ہم نے یہ بینر لگایا تھا ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ان منیوز کے بارے میں یہ جو پانچ منیو ہیں یہ منہ کے اس طرح سے بنائے ہیں چلیے بینہ ٹائمز ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں میرے پاس یہ سب کچھ فائلیں اوپن ہیں یہ میں نے کانٹینر کے نام سے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے جس کو میں نے ہنڈر پرسنٹ ویٹ دی ہوئی ہے اس کے نیچے سب سے پہلے تو میں اس کو اڈجیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ بعد میں ہمارے لئے پابلم نہ بنائے ایک کام اور جو آپ کر لیا کریں وہ یہ ہے کہ آپ کانٹینر جہاں پہ ختم ہو وہاں پہ آپ کومیٹ دے دیا کریں انڈ آف کانٹینر یہاں پہ بھی میں انڈ آف کانٹینر دوں گا انڈ آف کانٹینر اوکی اس کے بعد میں پھر کانٹینر کلاس کے ایک ڈیو لوں گا اب یہاں پہ ہم نے منیو بنانے ہیں اس کی لئے یہاں پہ میں ایک جوئل لوں گا اور یہاں پہ لوں گا میں ایل آئی جہاں میں نے لیا ایل آئی اور اس کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں ہوم یہاں پہ لکھتے ہیں ہم سرویسز اور بلکہ سرویس سرویس لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ہم گیلری کانٹرول ڈ کیا یہاں پہ اب آؤٹ اور یہاں پہ کانٹیکٹ کانٹرول ایس کیا اور ریفریش کیا تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے منیو ہمیں مل رہے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو یو ایل آ رہا ہے اس پہ ہم نے ایک کلاس اپلائی کرنی ہے منیو کے نام سے اگر اس کو میں دے دوں مین منیو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں میں دوں گا مین منیو اب اس کو سب سے پہلے تو ہم اس کا بیک گرونڈ کلر دیں گے ہم جو پہلے استعمال کر چکے ہیں ریفریش کیا یہ دیکھیں بیک گرونڈ کلر آ گیا اور اوپر سے دیکھیں تھوڑی سی سپیس آ رہی ہے اور یہ جو سپیس ہے یہ میرے خیال میں ایمیج کی وجہ سے آ رہی ہے اس کو ہم ختم کریں گے اس کے لیے ہم یہ جو ایمیج ہے آئی ایم جی ہے اس کو ہم مارجن دیں گے بوٹم سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں بھی ہم لیکھیں گے بوٹم بوٹم مارجن ہم دیں گے منیس فور پیگزل کنٹرل ایس کر کے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں اوپر سے اڈجیسٹ ہو گیا اگر میں تھری کروں تو اب دیکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ اس کو اڈجیسٹ کر لیں کیونکہ میں نے فور پہ پہلے اپلائی کیا ہوا تھا تو اب مجھے وہ یاد ہے اب دیکھیں جو ہمارے مینیو ہیں اس کا اگر ہم کلر چینج کر لیں کلر چینج کرنے کے لیے ہم یہاں پہ مین مینیو میں ہیں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں میں کلر وائٹ مینیو پہ بھی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اوکے اس کے بعد ہم اس کو دے دیتے ہیں فاؤنٹ فیملی فاؤنٹ فیملی جناب یہ ہوگی کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا یہاں تک ہمارا مملہ حل ہو گیا تھوڑی سی ہم پیڈنگ دیتے ہیں پیڈنگ اب دیکھتے جائیں میں کیا کر رہا ہوں پیڈنگ ٹاپ سے دیں گے ہم تو یہاں پہ دیں گے ہم فائی پیگزل اس کے بعد رائٹ جو ہوگا ہمارا زیرو ہیزگل ہوگا بوٹم سے بھی ہم فائی پیگزل دیں گے اور لیفٹ سے زیرو پیگزل ہوگا ریفرش کیا اب دیکھیں اوپر سے تھوڑی پیڈنگ مل گئی نیچے سے بھی پیڈنگ مل گئی اب ہم نے کرنا یہ ہے آپ نے سیمپل سا کام کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں نے کیا کیا اب یہاں تک چتنا بھی میں نے کام کیا یہاں پہ میں نے صرف اور صرف یہ کام کیا تھا کہ ہم نے صرف اس کو ٹیکسٹ کو سٹائل کیا ہے مینیو کو سٹائل نہیں کیا نیچے ہم آئیں گے یہاں پہ لکھیں گے مین مینیو اور اس کو دیں گے ایل لائی اب ایل لائی کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے فلوٹ لیفٹ کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا اب یہ دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ کلر وائٹ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ کس طرح سے ہمیں مل رہا ہے اب ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا مینیو ہے وہ صحیح طرح سے ڈسپلی نہیں ہو رہا اپنے آپ کو اڈجیسٹ نہیں کر پا رہا یہاں تک تو ہمارا معاملہ حل ہو گیا اس سے پہلے جو ہمارا مین مینیو ہے اس کو ہم کریں گے ڈسپلی فلیکس کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو ہمارے مینیو کچھ اس طرح سے ہمیں مل رہے ہیں مینیو مل رہے ہیں ہمارا جو یہاں تک معاملہ تھا وہ حل ہو گیا ہے اب ہم جو مین مینیو ہے اس کو ہم مینیج کریں گے لائی کو مینیج کریں گے یہاں پہ ہم ویٹ دیں گے ویٹ دیں گے تھرٹی پیکزل اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے ہو گئے اب ہماری جو فل ویٹ ہے وہ ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ہمارے پاس ہیں پانچ مینیو اگر ہم ہنڈرٹ کو پانچ پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس جو ریزالٹ آتا ہے وہ آتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اگر ہم ٹوئنٹی پرسنٹ پہ سارے مینیو کو ڈیوائیڈ کر دیں اور ریفرش کریں تو ہمارے مینیو کچھ اس طرح سے ہمیں مل رہے ہیں اب یہاں پہ ایک کرنے والا کام یہ ہے کہ یہ جو مین مینیو ہے اس کو ہم ویٹ دیں گے نائنٹی پرسنٹ کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمیں جو ڈیٹا ہے وہ مل رہا ہے تو یہ ہمارے لئے پرابلم کھڑی کر رہا ہے اس کو میں ویٹ نہیں دیتا کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا میں لیفٹ سائیڈ سے اس کو مارجن دوں گا میں دیتا ہوں مارجن یہاں پہ دوں گا یہ زیرو پکزل ٹاپ سے اور رائٹ سے بھی زیرو پکزل باٹم سے بھی زیرو پکزل اور ٹوئنٹی پکزل ہوگا لیفٹ سے اب یہ دیکھیں کچھ کس ہمارے جو مینیو ہیں وہ تھوڑے سے ارجیسٹ ہوئے ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا اگر تھرٹی پکزل کر دوں کنٹرول ایس کی ریفرش کروں اور پھر اس کو فیفٹی پکزل کروں ریفرش کیا اب اس کو میں اگر سکسٹی پکزل کروں تو ہمارے جو مینیو ہیں وہ تقریباً بہتر ہو چکے ہیں اب یہ جو ڈارٹ آ رہا ہے اس کو ہم ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم دیتے ہوتے ہیں لیسٹ سٹائل نان کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو یہ ہمارے جو ڈارٹ ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں امید ہے مینیو کی آپ کو یہاں تک سمجھا گی ہوگی ابھی ٹاپ سے اور باٹم سے پیڈنگ بھی زیادہ آ رہی ہے اور یہاں سے اگر دیکھا جائے اس کا فاؤنٹ سائز بھی بڑا ہے ابھی اس کی پیڈنگ دیں گے ہم اس کو اور اس پہ ہاور ایفیکٹ اپلائی کریں گے اس کے لیے یہاں پہ پھر میں ایک اینکر ٹیگ لے لیتا ہوں اس کو دیں گے ہم ایچ ریفرنس یہاں پہ ہیش لگا دوں گا اور اس کو کپی کر لوں گا یہاں سے تاکہ سب پہ میں اپلائی کر سکوں اب دیکھیں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس پہ اینکر ٹیگ اپلائی ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم جائیں گے اور پھر اینکر ٹیگ پہ اپلائی کریں گے ہماری سی ایس ایس کی پراپرٹی یہاں پہ مین مینی ہوا ایل آئی اور اے ہوا اینکر یہاں پہ ہم اس کو سب سے پہلے تو کلر دیں گے وائٹ وائٹ ٹیگ اپلائی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اوکی ہو گیا اب یہاں پہ ہم دیں گے اس کی ٹیکسٹ ٹیکوریشن انڈر لائن جو ہے اس کو نن کریں گے ٹیکس ٹیکوریشن نن ہو گئی اب اس کا تھوڑا فاؤنڈ سائز ہم ٹیکس ٹرانس فرم کر لیں گے ٹیکس ٹرانس فرم کر دیں گے ہم اپر کےز کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تھوڑا سا ہم اس کا فاؤنڈ سائز بڑھائیں گے فاؤنڈ سائز بڑھایا ہم نے نائنٹی پیگزل بڑھایا نائنٹین پیگزل اور اس کی تھوڑی سی پیڈنگ بھی بڑھائیں گے ٹاپ سے ہم دیتے ہیں فائیف پیگزل رائٹ سے زیرو پیگزل باٹم سے فائیف پیگزل اور لیفٹ سے زیرو پیگزل کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا ایفیکٹ نہیں پڑا کیونکہ پہلے سے ہی ہم نے فائیف پیگزل دی ہوئی ہے تو اس کو ٹین پیگزل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ٹین پیگزل ابھی بھی فارک نہیں پڑا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پیڈنگ ہے ہم ایل آئی پہ اپلائی کرتے ہیں کنٹرول سی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کیا کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو یہ پیڈنگ اپلائی ہوئی لیکن بہت زیادہ ہو گئی اس کو ہم فائیف کریں گے اور اس کو بھی ہم فائیف کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی پیڈنگ اپلائی کی ہوئی تھی تو پھر ہم اس پہ بار بار ایک ہی پیڈنگ اپلائی کر رہے تھے اگر ہم فانٹ فیملی اپلائی کرنا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم ماؤس لے کے آتے ہیں تو ہور ایفیکٹ آتا ہے اس کی لئے سب سے پہلے ہمیں کلر پک کرنا پڑے گا کلر پکر کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں ایک اچھے طریقے سے میں نے سیریز بنائی ہوئی ہے یہاں پہ لکھیں گے ہم مین مینیو ہور کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ہماری پروجیکٹ سیریز ہے میں ہر چیز یہاں نہیں بتا سکتا ہوں ہم پہ لکھنا ہے بیگرون کلر اور یہاں پہ پیسٹ کرنا پیڈنگ تھی ہم نے لائی پہ اپلائی کی تھی اگر یہ ہم اینکر ٹیگ پہ اپلائی کرتے کیونکہ یہاں سے ہم نے ریموو کر دی تھی تو یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی اس کو بھی میں ٹین کر دیتنا ہوں اور اس کو بھی ٹین کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کر ریفرش کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائی ہو رہا ہے لیکن لیفت اور رائٹ سے اپلائی نہیں ہو رہا تو اس کو بھی ٹین پیگزل کر دیتا ہوں اس کو بھی ٹین پیگزل ریفرش کیا تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو اپلائی ہو رہا ہے لیکن جب ہم اپلائی کر رہے ہیں تو جو ٹیکسٹ ہے وہ وائٹ ہی ہے اس کے لیے پھر یہ کلر ہم پک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جا کہتے ہیں کلر جو ہوگا وہ ہمارا اپنی مردی کا اپلائی ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج ہو چکا ریفریش کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں سوری اب یہ دیکھیں کس طرح سے ہلکا سا ایفیکٹ اہستہ ایستہ اپلائی ہو رہا ہے اگر اس کو میں تھوڑا یہاں ریفریش کیے اب یہ دیکھیں کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں مائن ریفریش کرتا ہوں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا ہور ایفیکٹ اپلائی ہو رہا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ یاد رہے میں لکھا ہے زیرو پوائنٹ ہمارا یہاں پہ مینیو سیکشن جو ہے وہ بھی ریڈی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ سیکشن بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹوپک اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر